جی بلکل یہ عمران خان لاہور سے یہ کوئٹہ سے لاہور آئے ہیں اور کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ عمران خان کی کول کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کی تو لکنگ بھی اس طرح عمران خان کی طرح ہیں کیا کہیں گے میں ایک دبا پھر بولنے اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں ہماری جو کارکنان تھے غور سے اس نے کوریچ کیا بہت ٹیم دیا آپ کا پھر شکریہ عمران خان یہ نینٹی ٹو میں ورڈ کپ جیتا ہمارا پیدائش نینٹی ٹو میں ہوا اس کا مطلب کہ ہمارے ابو نے ہمارے امی سے کپ جیتا تو ہم کپتان کے کلاری ہم کپتان کے کلاری آر نہیں مانتے جو بھی عمران خان اکم کرے ہم سر انکوم پر تسلیم کرے ابھی رات کے تین بچ ہو چکے ہم کپتال کے انتظار میں کپتان عمران خان اوڈر اسلام آباد بلاتے تو ہم اسلام آباد جائیں گے اگر وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ لاور میں درنا بٹھا ہے تو ہم لاور میں درنا بٹھا دیں گے انشاءاللہ ہم گبرانے والے نہیں ہیں عمران خان صاحب سپیٹ کیسے کرتے ہیں میرے لاور کے پاکستانیوں اللہ نے پاکستان کو اتنے قدرتی وسائل دیے لیکن ان کرپٹ کمرانوں نے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا آپ سب نے سنا یہ مریم لادلی جو کہتی کہ میرا لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پاپٹی نہیں ہے آپ سب نے سنا ایک زرداری سب پہ باری اس کا مطلب چوری میں سب پہ باری ہے میرے پاکستانیوں الیکشن کے دن آپ لوگوں نے عمران خان کے لئے نہیں ایک نیا پاکستان کے لئے نکل لاؤگا تو انشاءاللہ خان صاحب اگر یہ الیکشن کی بات کا مطالبہ نہیں مانتے تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا ہمارا نہیں پورے پاکستان کا پورے پاکستان کے نجوانوں کا یہی عمل ہوگا کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے آج پیٹائی کارکنہ نے کوئی کسی قسم کا قانون آت میں نہیں لیا پورے پاکستان کے عوام پورے پاکستان کے میڈیاں کے میڈیاں نے دیکھ لیا جس طرح ایک ہماری بزرگ کاتون سابق وزیر سیت پنجاب ڈاکٹر یاسمین کو بہت عرصے سے کینسر میں بھی مبتلا ہے اس بیچاری پر آپ نے دیکھا میڈیا نے دیکھا کس طرح تشدد کیا یہ جو پلس کے ساتھ گلو بٹ کرے تھے سادہ وردی میں جو یاسمین کی گاڑی توڑ رہی تھی یہ کون تھے ہم آجی پنجاب سے سوال پوچھتے جب ہم کوئی ایک بات کریں پھر کہتے کہ پیٹی آئی والوں نے قانون آتھ ملیا تو انشاءاللہ ہم لوگ منپسند لوگے یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر کپتان جو بھی مطالبہ کریں گے کارکنون کے لئے سرانکون پر ہم نے تو جونیر عمران خان بڑے عمران خان کو اصلی عمران خان کو کیا میسیج دینا جاتے ہیں میں عمران خان ہم لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے پاکستانیوں سب سے پہلے آپ نے گبرانہ نہیں اب میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں عمران خان آپ کا عمران جونیر آپ کے ساتھ ہے آپ کے نوجوان نکلے آپ کے لئے پوری قوم کو یقین ہوگا کہ آپ ایک سچائی ماندار لیڈر ہو آپ نے پوری قوم کو بتا دیا کہ ہم کوئی غلام ہیں تو انشاءاللہ ہم کپتان آپ کے لئے حاضر ہیں چاہے آپ اسلام آباد میں بلائیں گے یا یہ راناستہ نولا جو کہہ رہے تھے کہ ہم کپتان کو تو چھوڑو کپتان کے دس بندے بھی اٹھک پل کی راست نہیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا پوری پاکستان دیکھ رہے ہیں خان صاحب بول کو کیا کہیں گے بول نیوز اور یہ روئی تو پہلے دل جیت چکے تھے اور بول تو میں کچھ نہیں کہ سکتا بول پھر میں بول سے پیارا چھوڑا ایک امرہ خان کیلے ایک زرطان کیلے ایک علیہ مین گندہ پور کیلے کہ ہم بول والے بھی ہمارے بھائی ہیں اس نے منداری سے ڈیوٹی کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو پلیس شیلنگ کر رہی تھی لاتھی چارج کر رہے تھے خدا نخستہ ان لوگوں کو بھی کچھ ہو سکتا تھا اس نے اس نے اپنے جان کے جان کی پرواہ کے بغیر دن رات آپ دیکھے پوری میڈیا چلے گئی ہے ایک بول نیوز ہے تو میں پوری کھوم کو دیتا ہوں کہ آپ بول کا ساتھ دو بول کو بولنے دو بول نیوز بول نیوز بول نیوز جو بول نیوز کے چینل چینج کر رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے نمبر چینج کر رہے ہیں یہ میں یہ تو بہت غلطہ رکھت ہے جو بھی چینج کر رہا ہے بول کو بولنے دو اپنے نمبر پر ہی رینے دو جو بھی کوئی ترقی کرتا ہے آگے چلتا ہے تو آپ لوگ اس میں خامخہ چینجز کرتے ہو یہ کسی کی سازش ہے بول چینجز یہ یہ کسی کی سازش ہے بوری قوم دیکھ رہی ہے آپ نے بول کے ساتھ آواز بلند کرنا ہے بول کو بولنے دو بول کو بول نیوز بول والے آپ ہمارے بھائی ہو انشاءاللہ آج کے بعد ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے سوشل میڈیا پر پوری بیٹھائی کے کارکنہ بول کا ساتھ دو جی بالکل آپ نے دیکھا کہ کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ بول کے ساتھ ہے اور بول کو سپورٹ کریں گے کیونکہ بول ہی ہے وہی چینل دنیا کا جو حق دکھا رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے